ایک چیز بتائیے گا اس میں کوئی شارٹ آرڈر اناؤنس نہیں ہوا وربل آرڈر کوٹ میں کچھ نہیں ہوا ہوا اگر یہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہوتا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تو پھر یہ معاملہ ختم پھر نیا بینچ بنے گا کیا سٹیٹس ہوگا اس کا جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے لسٹ تیار ہوتی ہے اور لسٹ میں اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کا ذکر ہوتا ہے پہلے چالہ تھا جی آج شام کو شاید فیصلہ آ رہا ہے تو وہ کہنے کی بات اور ہے لیکن ہر چیز جو کاغذ پہ ہونی چاہیے اور وہ کاغذ کا تقاضہ اور پوسیجر یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ اناؤنس ہونا ہو تو اس کو لسٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ اناؤنسمنٹ تاکہ پارٹیز کو پتہ چل جائے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں اور کوٹ کا ٹائم بھی ختم ہو پھر یہ اگلے دو دن میں فیصلہ اناؤنس نہیں ہوتا تو پھر اس کا کیس کا سٹیٹس کیا ہے یہ پھر دوبارہ سنا جائے گا یہ پھر دوبارہ سنا جائے گا یہ اس طرح ہوگا اچھا لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک کیس اتنا چل رہا ہے ایمفیس شاید یہ بھی ہے کہ پروسیکیوشن کو سمجھ آگی ہے کہ کاغذ گھوم گیا بھائی تو وہ اسی پہ فوکس کر کے بارے وہ تو سیکنڈ پارٹ میں آئے گا نا جب اس کی کانٹنٹس پر پولٹیکل کیا نہیں کیا اگر یہ کاغذ نہیں ملتا اور سمہاو یہ جوانٹ رسپانسیبیلیٹی پڑھ جائتی ہے پرنسپل سیکرٹری پہ اور خانسہ پہ how damaging is it very damaging because علی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کاغذ تھا کاغذ تھی اگر ہو گیا دائمہ ہے اس کی پرائیمری جو رسپانسیبیلیٹی ہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کیا and I tend to agree with that کہ وہ پرائیمریسر نے تو نہیں کاغذ بھرے بریک فیس میں رکھنے اس نے پڑھا اس کو دے دیا اچھا بھی رکھو یا whatever unless he proves کہ جی میں نے کاغذ دیا میں واپس دیا ہے I wish this was that simple I'm not conducting the case I'm not aware of the various جو بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں لیکن جو اس کے اندر فرد جرم ہے اور سارے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس میں ہے کہ اس کو لہرایا گیا public کے سامنے جیب سے نکالا اور کہا کہ یہ ہے وہ سائیفر اور آپ یاد کریں کہ ڈرمپ کے اوپر بھی یہی الزامات ہیں کہ وہ بھی official documents ہیں وہ لہرا کے دکھاتے رہے اور وہ ان کے اسے اپنی possession میں رکھے یہ بھی ان کی possession میں تھا it was in his pocket and he took it out خیر یہ merits of the case کی بات ہے لیکن جو سوال بنتا ہے اس کے اندر وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا document جس کے اندر codes ہوں اس کو آپ اپنی secrecy of the office میں سے نکال کے اپنے oath کی violation کر کے کیونکہ oath میں بھی یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے لائے جائے آپ کی official capacity میں اس کو آپ public میں disclose نہیں کریں گے یہ آئین میں لکھا ہے تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے declassify کر دیا تھا اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کا defense بنے گا لیکن ابھی تک صفحہ مثل پر یہ چیز نہیں آئی جو سماح مثل پر بات ہے وہ ہے 164 کا بیان جس کا آپ میں ذکر کیا آزم خان کا آزم خان صاحب کا جو بتائیں گے کہ یہ میری custody میں اگر ہونا تھا تو وہ کہاں چلا آزم خان اب تک arrested کیوں نہیں ہے مطلب کہ ایک کی بندہ ہے who is the missing link اور آج انہوں نے یہ word use کی ہیں missing link ہے شاہ محمود اندر chairman بی ٹی آئی اندر آزم خان کیوں اندر نہیں ہے دیکھئے میں بتا ہوں آپ کو this is for the prosecution کہ وہ اور یہ یہ ایک judgment ہے اور نو ججز کا فیصلہ یا سات ججز کا فیصلہ ہے کہ prosecution کی ثواب دید ہے کہ وہ کسی کو arrest کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے یا اس سے bail جس کو bail bonds کہتے ہیں اس کو بیر کریں اور 164 کا بیان جو ہے یہ اس کو as a witness سمن نہیں کروا سکتے he will be he will have to be cross examined 164 کا بیان ایسے جو ہے منون نہیں آئے گا but trial کی بات مجھے سمجھائیں کہ ان کی تو ہم دردی ہے نا مجھے سمجھ آتا ہے کہ دل دکھے گا بھی تو علینی بات کریں گے لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ what was this کہ بیفتوز منایا سب کو یا actually پہ آخری تین دن میں کوئی چیف جسٹس سوہ موٹر لے لیں کچھ کریں what was this میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب کسی سے لڑائی کرنی ہو تو اس کو پوری طرح کابو کر کے گرا لیتے ہیں چھٹکی نہیں کاٹتے تو یہ چھٹکی کاٹنے والا جو عمل ہے نا اس نے ایک عجیب میں آپ سب پچھلے دو دنوں سے ہو رہی ہیں اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے unfortunately شروع آپ کرتے ہیں ویرس سے یہ چھٹیوں کا مطن ہوتا ہی نہیں ہے کبھی آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی جو پچھلی چھٹیاں ہیں اس کا یہ آپ نے پیٹرن دیکھا نہیں ہے سو یہ پرابیبلی کسی اور نے لکھی اور کہا کہ جناب صدر مملکت صاحب اس پر دسکت کر دیجئے اور یہ فرمائشی چھٹی ہے کیونکہ آپ اسے جو پہلے سیکوئل اس کا دیکھیں یہ سیکوئل ہے اس کا جو ٹویٹ کیا اس کے بعد جو چھٹی آئی پی ٹی آئی کی طرف سے اور پھر جو پیغام رسانی ہوئی ہے صدر کے اور پی ٹی آئی کے چیئرمن کے درمیان میں سو یہ ہجان پیدا کرنے کے لیے یہ ایک عجیب مخمصہ سا سارا ہو جائے آئی ٹھیک دس اس آئی ٹو ٹوورڈز ڈیٹ انڈ کیونکہ اس کا کوئی نہ صدر کے پاس اختیار ہے ڈائریکشن دینے کا مانتے ہیں جیسے علی کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک سیبلر لائننگ یہ ہے کہ ایک چیز پہ بڑا ایمفیسز آ گیا ہے کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ ڈیورجنس اور ویوز ہے لیکن آج کا تو نہیں آج کا نہیں ہے لیکن اس لیٹر کے بعد اگر الیکشن کمیشن نہیں جاتا نہیں جاتا سپریم کورٹ میں کیا سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس اس پر سوو موٹو لے کے اس کو اٹھا سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات ریفرنس جو ہے جو ریفرنس علی میں آتا ہوں آپ کے پاس اپینین لینے کے لیے اپینین علی کے لیے صدر کے پاس یہ اختیار ہے وہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے اور آپ کے پاس یہ ساری ریفرنس بھیجا انہوں نے آپ نے خیال ہے کہ اس پر ریفرنس بھیج دیتے ہیں اگر ان کو پرابلم ہوتا exactly why did he not do that کیونکہ وہ بھی جو ہے کیونکہ اس میں کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ نوے دن کے اندر الیکشنز نہیں ہونے چاہیے اور یہ یہ بد نہیں ہوتی ہے میں پروگرام میں سن رہا تھا probably مہر کا پروگرام تھا وہاں تھے آپ نے بات اٹھائی تھی شاید کہ یہ provincial کی تو date day نہیں سکتے exactly تو یہ پھر ایک دن کی date day نہیں سکتے نہیں دے سکتے اور ان کو پتا ہے اس بات اور علی زفر صاحب نے بھی یہ بات مانی ہے کہ اس وہ تاریخیں تو گورنرز نے دینی اب چھوٹی سی بات ایک گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں نو نومبر ٹھیک ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں 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 یہ آٹھ دسمبر ہونی چاہیے اور تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جنوری کی پانچ تاریخ ہونی چاہیے تو کیا یہ confusion سب بڑھ نہیں جائے within 90 days مختلف تاریخیں دے دیں تو اسے confusion بڑھ نہیں جائے گی اسی لئے صدر مملکت نے sent دی اس law کو جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں تفویز کر دی گئی ہیں they've been given to the election commission of Pakistan اسی لئے انہوں نے چٹھی بھی election commission of Pakistan اچھا جو اب وہ technically ایک بوری صدر تو میں نہیں کہوں گا لیکن he is still the president جو نیا آندھا یہ جو time frame ہے کیا اس میں وہی powers ہیں صدر کی جو as پانچ سال کی مدد تک تھی absolutely وہی powers there is no problem اس میں کوئی کوئی نہیں ہے I see no problem there اور اسی طرح جو chief ministers CCI میں بیٹھے ان کی بھی وہی powers ہیں جو ایک elected chief minister کی وہ بھی ایک ابحام سا create کرنی کی ابحام پہ جیف منسٹر ہے اور یہ نہیں کہ caretaker کا کوئی تشخص کو الگ ہے ایک اور important aspect ہے اس میں